اسلام علیکم دوستو آج آپ کے پاس پھر آزر ہوں میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا انفرمیٹیو ویڈیو ہے پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا ایکسپلینز کی بات کریں گے ہم ایکسپلینز بسیکلی امریکہ کے وہ جہاز ہیں جن کو امریکہ وہ کبھی پروڈکشن میں نہیں آتے لیکن جو پروڈکشن میں جہاز آتے ہیں ان میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹکنالوجی یوز کی گئی ہے وہ بسیکلی ایکسپلینز کی جو سٹیڈی ہوتی ہے ان سے حاصل کر کے وہ ٹکنالوجی پروڈکشن والے جہاز جو مثلا ایف سکسٹین ایف ایٹین ایف فیفٹین ہے ایف ٹکنالوجی امریکہ یوز کرتا ہے وہ بسیکلی ایک دم سے وہ بنا نہیں لیتا وہ جو آر این ڈی اس نے سالہ سال سے مختلف جہازوں سے کٹی کی ہوتی ہے ان ٹکنالوجی اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ ایکسپلینز کا سہارا لیتا ہے ایکسپلینز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ٹکنالوجی ڈیمنسٹریٹرز ہوتے ہیں اس میں اگر اس نے انجن ٹیسٹ کرنا ہے تو کوئی ایک ایکسپلین وہ بنا دے گا اس کو ڈیزگنیٹ کر دے گا اگر اس نے ایرو ڈینامکس چیک کرنی ہے تو ایک اور ایکسپلین کو وہ ڈیزگنیٹ کر دے گا اس طرح سے مختلف چیزیں جو ہے یہ بسیکلی ناسا کے انڈر ناسا ان کو ٹیسٹ کرتا ہے ائر فورس بھی ٹیسٹ کرتی ہے اور یہ ایڈورز ائر فورس بیس ہے کالیفورنیا میں وہاں پہ یہ زیادہ درہ ٹیسٹ ہوتے ہیں ہمارا جو مشہور مشہور ایکسپلینز ہیں سب سے پہلا بیل ایکس ون یہ وہ جہاز ہے جس کو چاکی اگر نے اڑایا اور اس کے اندر اس نے اپنا جو پہلا ساؤنڈ بیریئر تھا وہ اس جہاز کے اندر اس نے توڑا اس کے بعد کافی ایکسپلینز بنے ایکس ون اے ایکس ون بی ایکس ون سی ایکس ون ڈی ایکس ون ای یہ بسیکلی ہائی سپیڈ ہائی الٹیچوٹ تھے اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا ففٹیز کے اندر کہ جتنا پلینز زیادہ تیز ہوگا جتنا پلینز زیادہ ہائی الٹیچوٹ پہ جائے گا اتنا اس کو دشمن کے جہاز کو وہ مات دے سکے گا سپیڈ اور الٹیچوٹ اس کے بعد ایکس ٹو آیا ایکس ٹو کے اندر جو مین چیز انہوں نے امریکنز نے اچیف کی بسیکلی اس میں اچیومنٹس ہوتی تھی امریکنز نے جو ایکس ٹو کے اندر چیز اچیف کی وہ تھی میک تھری کو انہوں نے ٹچ کیا تھا ایکس ٹو کے اندر پھر ایکس ٹری آیا اس کے اندر انہوں نے ٹیٹینیم ایلوئیس کو یوز کیا اس کی باڈی کے اندر اس کو ہائپر سونک بنانے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے اس کو پوائنٹیڈ نوز کر دی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ایکس ٹو آیا اس کے اندر ٹیل نہیں تھی ورٹیکل ٹیل تھی ہوریزونٹل ٹیل نہیں تھی جو آپ کے ڈیلٹا ونگز ہیں ان میں ہوریزونٹل ٹیل نہیں ہوتی تو دیفینیٹلی اس جہاز کی سٹیڈی سے جو بھی کچھ پتہ لگ کیا گیا ہوگا ان میں آگے چل کے تو ڈیلٹا ونگز کے اوپر ورکنگ کی گئی اس کے بعد ایک اندر نے جہاز بنایا ففٹی ون میں بیل ہی نے جہاز بنایا تھا ایکس فائف یہ دنیا کا پہلا سویپٹ ونگ جہاز تھا سویپٹ ونگ جہاز کون سے ہیں مثلا ایف فورٹین ہے یہ اپنے ونگز کو سویپ کر لیتا ہے بند بھی کر لیتا ہے کھول بھی لیتا ہے جب اس نے سپرسونک جانا ہو تو بند کر لیتا ہے جب اس نے فلائٹ کرنی ہو یا لینڈ کرنا ہو تو اس کو اپنے ونگز کو اوپن کر لیتا ہے پھر ایک اور جہاز تھا ان کا بومبر ایف ٹریپل ون وہ بھی سویپٹ ونگ تھا پھر ایک جہاز انہوں نے بنایا ایکس سکس کے نام سے اس کے اندر جو پروپلیجن تھی وہ نوکلئر انہوں نے رکھی کیا سوچ تھی ان کی سوچ ان کی یہ تھی کہ ایک وقت تھا کولڈ وار میں کہ امریکہ کے ہر وقت بومبرز جو تھے وہ ہوا میں رہتے تھے گرین لینڈ کے اوپر اڑتے رہتے تھے تو اتنا زیادہ فیول ان کا حرچ ہوتا تھا انہوں نے کہا تھا ایک ہی دفعہ ہی نوکلئر پروپلیجن بنا لو ایک ہی دفعہ اس کے اندر چھوٹا سا نوکلئر رییکٹر ڈال دیں گے اور جہاز جو ہے وہ کافی دے لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جو بندہ بیچ میں بیٹھا ہوگا وہ کیا کرے گا اینیوے تکنالوجی انہوں نے ڈیمنسٹریٹ کرنی تھی اس کے پر ورکنگ کی اس کو بنایا ہے نہیں یہ ایک بات کی بات ہے پھر اس کے بعد ایکس سیون آگیا یہ ریم جیٹ انجن تھا یہ انجن کے اوپر بیس تھا پھر اس کے بعد ایکس ایٹ آگیا اس کے اوپر بھی انہوں نے کہتے ہیں یہ بیسیکلی ایک راکٹ تھا راکٹ انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا تھا پھر ایکس نائن آیا ایکس نائن جو تھا وہ بیسیکلی انہوں نے ایک میزائل بنایا تھا سرفیس ٹو ایر میزائل بنانا تھا اس کے اوپر اس کے اوپر سٹیڈی کرنی تھی تو انہوں نے ایکس نائن ایک ایکس پلین بنا دیا تھا جس کے بعد انہوں نے ایک میزائل بنایا تھا جی اے ایم سکسٹی تری راسکل اس کے اوپر انہوں نے نوکلئر وار ہیڈ لگا دیا تھا کہ اگر بہت زیادہ رشیان پلینز ہمارے اوپر اٹیک کر دیں گے تو ہم ایک نوکلئر ویپنز ایک ہی سرفیس ویئر میزل چھوڑیں گے وہ اوپر جا کے ایڈماسفیر میں پھڑ جائے گا اور سارے کے سارے جتنے بھی ہیں رشیان بومبرز وہ ایک ساتھ گر جائیں گے پھر اس کے بعد انہوں نے ایکس ٹین بنایا ایکس ٹین جو تھا وہ بیسیکلی ایک میزلی ٹیس بیس تھا ٹیس بیٹ تھا اس کے بعد ایکس ٹیلیون یہ بھی میزلی ٹیس بیٹ تھا اس کے بعد ایکس ٹویلو یہ بھی میزلی ٹیس بیٹ تھا پھر ایک بڑا مزیدار انہوں نے جہاز بنایا جس کو ایکس ٹھرٹین کہتے ہیں یہ ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ آج آپ دیکھتے ہیں ہیریئر جیٹ ہے جے ایف ٹی ٹی فائی ہے تو یہ اس کے اوپر ورکنگ انہوں نے 1955 سے کر لی تھی ہیلیکوپٹر بھی ہوتا ہے ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ لیکن یہ جیٹ انجن تھا آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح سے انہوں نے بنایا اس کے اوپر کس طرح سے ورکنگ کی پھر ایکس ٹھرٹین آیا یہ انہوں نے بیسیکلی ترسٹ ویکٹرنگ جو چیز تھی اس کو انہوں نے ماسٹر کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے اوپر ورکنگ انہوں نے 57 سے شروع کر دی تھی اس کے بعد جو ایک بہت مشہور جہاز ہے ایکس ٹھرٹین آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس کے اندر انہوں نے یہ جہاز تھا یہ مینڈ ائرکرافٹ تھا یعنی کہ اس کے اندر پائلٹس بیٹھتے تھے اور اس کے اندر جو پائلٹ بیٹھتے تھے ان کی وہ لیکن اس کی جو خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اندر جیٹ انجن جو تھا وہ نہیں تھا اس کے اندر راکٹ انجن لگایا گیا تھا راکٹ انجن کیا ہوتا ہے جو بلسٹک میزائلز میں لگتا ہے جیٹ انجن وہ ہوتا ہے جو آپ کے F-16 F-18 وغیرہ میں لگتا ہے اس کے اندر انہوں نے بلسٹک میزائل والا انجن لگا دیا تھا راکٹ انجن لگا دیا تھا اور اس کو پھر انسان کو بیچ میں بٹھا کے تو اس کی آج تک کی مینڈ فلائٹ جو سب سے تیز گئی ہے وہ 6.5 میک کی تھی 6.5 میک کی اور اس کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس جہاد میں اچیف کیا گیا ہے اس کے بعد X-15 A-2 تھا وہ بھی سیم تھا اس کو انہوں نے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کی اس کے بعد ایک X-16 تھا اس کی تصویر وغیرہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن یہ اپنے وقت کا سب سے کہہ لیں کہ ریکونیسنس پلین تھا اور اس وقت انہوں نے امریکنز نے اس کو بہت زیادہ خفیہ رکھا ہوا تھا بعد میں جب چیزیں ڈی کلاسی فائی ہوئی تو ڈی کلاسی فائی ہونے کے بعد اس کی تصویر بھی سامنے آئی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں X-17 آیا اس کے بعد یہ ہائی سپیڈ کے اوپر ری انٹری بہگل تھا اور اس کو انہوں نے مطلب ہائی سپیڈ اور ہائی ایٹیچیوٹ کے اوپر جا کے یہ مطلب کام کرتا تھا پھر X-18 آیا یہ بھی وہی سیم اس وقت بخار چڑھا ہوا تھا ساری دنیا کو جی ورٹیکل ٹیک آف اور لینڈنگ جو ہے وہ کرنی ہے اس کو کیا کریں تو اس کے اوپر وہ مختلف کانسیپٹ پر کام کرتے تھے اب یہ ہیلیکاپٹر کی طرح کا آپ کے سامنے ہے پھر ایک X-19 آیا وہ بھی سیم ویٹال تھا ورٹیکل ٹیک آف اور لینڈنگ تھا اس کے بعد ایک X-20 آیا یہ سپیس پلین تھا اس کے اوپر ان کا مقصد تھا کہ سپیس کے اندر ہم ٹرانسپورٹیشن جو کرنی ہیں اس وقت آپ کو پتا ہے رشیہ جو تھا اس نے میر میر اپنا سپیس سیشن پر کام کر رہا تھا تو امریکنز بھی یہ سوچ رہے تھے وہ بھی ورگنگ کر رہے تھے کہ ہم ڈیفنیٹلی کچھ نہ کچھ سپیس میں ہم نے جانا ہے تو سپیس سے اگر ہم کوئی ٹرانسپورٹیشن کرنے کے لیے ہمیں چاہیے بومبرز ہم کوئی لے جائیں تو سپیس سے بوم پھینک دیں تو اس کے لیے انہوں نے یہ کانسپٹ بنایا ہے یہ لیکن کبھی بنا نہیں کینسل کر دیا تھا انہوں نے کیونکہ سکسٹیز کی یہ ٹکنالوجی تھی سکسٹیز میں اتنا زیادہ نہیں تھا ٹکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی تو ان کو اس کو کینسل کرنا پڑا اس کے بعد ایکس ٹوئنٹی وان آیا یہ بھی پاؤنڈری لیئر کنٹرول جہاز تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے جو ٹیسٹنگ کرنی تھی وہ پاؤنڈری لیئر کنٹرول کے اوپر انہوں نے کرتی یہ ناؤتھ راب کا بنایا ہوا تھا ایکس ٹوئنٹی ٹو جہاز تھا پھر ایکس ٹوئنٹی ٹو آیا یہ بھی وہی سیم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار فینز اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور ٹیلٹ روٹر تھے یعنی کہ یہ سامنے بھی ہوئے دیتے تھے اوپر بھی ہوئے دیتے تھے یہ لفٹ بھی دیتے تھے اور پوش بھی دیتے تھے پھر ایکس ٹوئنٹی ٹری آیا بیسیکلی ایکس ٹوئنٹی ٹری جو تھا اس کے اندر انہوں نے جو ری انٹری ویہیکل ہوتا ہے اس کو ہائی ایلٹی چیوٹ سے جب وہ ہمارے اٹموسفیر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو مختلف قسم کی دھاتیں جو تھیں اس کے اندر انہوں نے اس ایکس ٹوئنٹی ٹری کے اندر ان کو ٹیسٹ کیا یہ سارا کچھ جو وہ ٹیسٹ کرتے ہیں وہ ایک جہاز نہیں کبھی بھی بنتا ایک جہاز جو وہ بناتے ہیں اس کے اندر پھر وہ ساری سٹیڈی جو ہے وہ اس کا انپوٹ کر دیتے ہیں پھر ایک بنا ایکس ٹوئنٹی فور یہ لو سپیڈ لیفٹنگ باڈی تھا مطلب ایک جہاز ہے ایک لو سپیڈ کے اوپر پھر اس کے اوپر ایکس ٹوئنٹی فور بنا یہ بھی لو سپیڈ لیفٹنگ باڈی تھا پھر ایکس ٹوئنٹی فائب بنا یہ ایک سنگل روٹر آپ کہہ لیں کہ ایک بندے کا ہیلیکاپٹر تھا پھر ایکس ٹوئنٹی سیکس بنا ایکس ٹوئنٹی سیکس بیسیکلی ایک گلائیڈر تھا اس کے اوپر انہوں نے کوئی سٹیڈی کرنی تھی وہ بنایا پھر ایکس ٹوئنٹی سیون بنایا ایکس ٹوئنٹی سیون جو تھا یہ آپ اس کی شکل دیکھیں تو آپ کو ایک جہاز یاد آ جائے گا سٹار فائٹر ون زیرو فور پاکستان ائر فورس کے پاس بھی تھا وہ جو تھا وہ اس کے اوپر بیس تھا ایکس ٹوئنٹی ایٹ آیا یہ سیس کمر تھا یہ لو کاسٹ ائر پولیسنگ سی پلین تھا مطلب ان کو اپنی سمندر کی بھی حفاظت کے لیے ان کو ایک لو کاسٹ جہاز چاہیے تھا اس کی انہوں نے جو ٹکنالوجی ٹیسٹ کرنی تھی لازمی بات ہے سمندر کے پر کوریجن زیادہ ہوتی تو انہوں نے ایکس ٹوئنٹی ایٹ کے نام سے ایک جہاز بنایا پھر ایکس ٹوئنٹی نائن آیا یہ فارورڈ سویپ ونگ تھا یہ دنیا کا کہہ لیں کہ اس میں ڈارپا بھی انوالو تھی اس کے جو سوئنگ نارملی کیا ہوتا ہے کہ جو جہاز کے جو ونگز ہوتے ہیں وہ بیکورڈ سویپٹ ہوتے ہیں اس کے جو ونگز سے وہ فارورڈ سویپٹ تھے جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایکس ٹوئنٹی آیا یہ بسکلی ایک سپیس پلین تھا ان کے لیے سپیس پلین انہوں نے بنانا تھا اس کے اندر لیکن کینسل ہو گیا تھا اس کو کبھی بھی انہوں نے بنایا نہیں پھر ایک بڑا امپورڈنٹ جہاز آتا ہے ایکس ٹرٹی ون اس میں جو ٹکنالوجی انہوں نے ٹیسٹ کی تھی وہ تھی تھرسٹ ویکٹرنگ اور سپر منووری بیلیٹی اب تھرسٹ ویکٹرنگ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اس سے آپ جہاز کو منوور کر سکتے ہیں ویسے جہاز کیا چیزیں منوور کرتی ہیں ایلرونز ٹیل اس کا ورٹیکل ٹیل ہوریزونٹل ٹیل ایلرونز اور اس کے ونگز وغیرہ جہاز کو منوور کرتے ہیں لیکن اگر آپ کا پاس تھرسٹ ویکٹرنگ ہو تو آپ جہاز کو ان چیزوں کے بغیر بھی منوور کر سکتے ہیں اور یہ ٹکنالوجی جو تھی یہ انہوں نے اس ایکس پلین کے اندر جرمنی کی بھی یہ کمپنی شامل تھی اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ٹکنالوجی ہے یہ آنے والے سکس جنریشن جہازوں کے اندر بڑی زیادہ یوز ہونے والی ہے کیونکہ اس کے اندر انہوں نے ڈریک کم کرنی ہے آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا کہ ایکس تھرٹی ٹو یہ جو ایف تھرٹی فائیو ہے یہ بیسیکلی جب بنایا تھا تو یہ لاکھٹ مارٹن کا ہے تو بوئنگ کا بھی ایک جہاز تھا اس کے مقابلے میں اس کا نام تھا ایکس تھرٹی ٹو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا انیوزل سا جہاز انہوں نے بنایا تھا یہ ریجیکٹ کیا گیا تھا اور اس کے مقابلے میں لاکھٹ مارٹن کا ایکس تھرٹی فائیو تھا اس کو کر لیا تھا چلیں پہلے ابھی ایکس تھرٹی ٹو تک ہی رہتے ہیں اس کے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ایکس تھرٹی ٹری یہ بیسیکلی انہوں نے سپیس شیٹل جو تھی ان کا ایٹلانٹس اور چیلنجر وغیرہ جو بھی وہ تھی اس کے آپ کہہ لیں کہ اس کو ریپلیس کرنے کے لیے یہ انہوں نے ایکس تھرٹی ٹری کا کونسپٹ دیا تھا لیکن اس کا پروٹوٹائپ آج تک بنا نہیں یا بنا ہے تو انہوں نے ابھی آج تک اس کو چھپا کے رکھا ایکس تھرٹی فور تھا پھر سپیس پلین تھا اس کے اندر بھی سپیس کے حوالے سے ٹکنالوجی اس کو انہوں نے ٹیسٹ کیا پھر ایکس تھرٹی فائیو جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ بسیکلی یہ واحد ایکس پلین ہے جو کہ پروڈکشن میں آیا اور یہ آج ایکس تھرٹی فائیو بی تھا وہ ایک میرینز کے لیے تھا ایک ائر فورس کے لیے اور ایک نیوی کے لیے اس کے بعد ایکس تھرٹی سکس ہاتا ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹیلیس فائیٹر ہے اس کی ٹیل نہیں ہے ورٹیکل ٹیل نہیں ہے اس کی ہوریزنٹل ٹیل بھی نہیں ہے مطلب یہ بسیکلی یہ جو سکس جنریشن جہاز ہوں گے ان کے اندر ڈرائگ اور سٹیل کو بڑھانے کے لیے ڈرائگ کم کرنے کے لیے اور سٹیل کو بڑھانے کے لیے ان کو اس طرح کے مطلب فلیٹ جہاز چاہیے ہوں گے تو ان سے ان کا آر سی ایس بہت زیادہ کم ہو جائے گا تو یہ وہ جہاز ہیں جو کہ ان کی سٹیڈی جو ہے وہ امریکہ سکس جنریشن کے جہازوں میں استعمال کرے گا اگلا جہازہ ایکس تھرٹی سیون بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے میں دلیدہ سے ویڈیو بناوں گا بس اتنی سی بات آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ایسا جہاز ہے ایکس تھرٹی سیون جو کہ جس کی پانچ فلائٹس ہو چکی ہوئی ہے اور ایک فلائٹ میں یہ تقریباً سات سو دن سپیس میں رہا اب یہ بات یہاں پہ تھوڑی سی آکے تو گڑمر ہو جاتی ہے اس کے اوپر میں ایک لیدہ سے ویڈیو بناوں گا اور یہ آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کے بعد آیا جی ایکس تھرٹی ایٹ تو یہ انہوں نے بنایا تھا کرو ریٹرن بہیکل کہ جو اوپر انٹرنیشنل سپیس سٹیشن کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں ان کو اگر زمین پہ لے کی آنا ہے تو ان کو یہ ایک چھوٹا سا مطلب کرو ریٹرن بہیکل ہوگی اس کے اندر وہ بیٹھیں گے اور زمین پہ آ جائیں گے ایکس تھرٹی نائن آیا یہ سمجھا جاتا ہے اس کی بھی ایس سچ کوئی تصویر آپ کو نہیں ملے گی بہت کلاسیفائیڈ ہے یہ یہ بیسیکلی ایکس تھرٹی نائن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سکس جنریشن کی سٹیڈی کے اوپر جہاز بیس ہے ایکس تھرٹی نائن یعنی کہ جو سکس جنریشن جہاز کی جو انہوں نے سٹیڈی کروانی تھی بیسیکلی ریکوائرمنٹس ائر فورس دیتی ہے اس کے بعد لاکھرڈ مارٹن بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں اس کے اوپر وہ ورکنگ کرتی ہیں تو یہ ایکس تھرٹی نائن جو ہے اس کے اوپر انہوں نے سکس جنریشن جہاز کے اوپر ورکنگ انہوں نے ان سے کروائی ایکس فورٹی آگیا یہ بھی ایکس تھرٹی سیون کا ایک ڈیریبیٹیف تھا اس کی کچھ ٹکنالوجیز انہوں نے ایک نئے نام کے ساتھ ایٹی پرسنٹ اس کا سکیل کر کے تو ایکس تھرٹی سیون کا جو تھا جہاز انہوں نے اس کی کچھ ٹکنالوجی اس کے اندر ٹیسٹ کی ایکس تھرٹی سیون بہت ایمپورٹن ہے اس کے بعد ایمیں میں لہدہ سے ویڈیو بناوں گا ایکس فورٹی ون آگیا یہ ایک منوورنگ ری انٹری بہیکل تھا یہ بڑا ایمپورٹن ہے آپ جیسے کہ جانتے ہیں ایم آئی آر ویز بلسٹک میزائل وغیرہ آئی سی بی ایمز وغیرہ ایس ایل بی ایمز وغیرہ ان میں ایم آئی آر ویز چیز ہوتے ہیں اور وہ منوورنگ بھی اب ہو جاتے ہیں تو ایکس فورٹی ون اس کے لیے انہوں نے جو سٹیڈی کرنی تھی اس کو انہوں نے نام دیا ایکس فورٹی ون اس کے بعد ایک ایک ایکس فورٹی ٹو آیا یہ لیکوڈ پروپیلنٹ جو تھا آپر سٹیج راکٹ تھا کس کام کے لیے یوز کیا گیا کسی بھی ان کے ادارے کے لیے ان کو چاہیئے ضروری نہیں ہوتا کہ سارا کچھ وہ ملیٹری کے لیے کریں ان کے کس سویلین اداروں کو بھی کوشش نہ کوشش اگر کوئی سٹیڈی چاہیئے تو وہ اس کے لیے کوئی بنا دیتے ہیں اور اس کو پر سٹیڈی کرتے رہتے ہیں اس کے بعد ایکس فورٹی ٹری آیا یہ ہائپر سونک سکرام جٹ سکرام جٹ تھا جو فیوچر ہے فیوچر میں تین ویپنز آپ کو نظر آئیں گے ایک ریل گن آپ بہت زیادہ نام سنیں گے مجھے امید ہے کہ ہمارے چینل پر سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جو تین موسٹ امپورٹنٹ ویپنز آپ فیوچر میں سنیں گے ان میں ایک ریل گن ہے ایک ہائپر سونک ویپنز ہے اور ایک لیزر ویپنز ہے اس کے بعد آیا جی ایکس فورٹی فور یہ ایکس فورٹی فورٹی ٹری بیسٹ ایک ایکس پلین تھا اس کی ورٹیکل تیل کوئی نہیں تھی وہی سکس جنریشن ٹکنالوجی انہوں نے ٹیسٹ کرنی تھی لیکن یہ کبھی بنا نہیں اور کینسل ہو گیا اور اس کو ختم کر دیا گیا پھر ایکس فورٹی فائیو آیا یہ اوڑ رہا ہے اس وقت بھی ہے اس کی بھی دیکھ لیں اس کی بھی کوئی ورٹیکل تیل نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکس جنریشن جہاز کی یہ یو کیب ہے بسیکلی یہ بام بھی اٹھا سکتا ہے اور اگر اس کی آپ شکل دیکھیں تو یہ آپ کو یاد ہوگا ایران نے بھی اس کو کیپچر کر لیا تھا اس کو آئی بلیو یہ وہی والا ہے ایکس فورٹی فائیو ہی ہے پھر ایکس فورٹی سکس آیا یہ نیول برجن تھا اس کا ایکس فورٹی فائیو کا اور لیکن یہ پھر انہوں نے کینسل کر دیا تھا جو ایکس فورٹی سکس ہے وہ کینسل کر دیا تھا ایکس فورٹی فائیو ہی آئی بلیو اب نیوی کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے پھر ایکس فورٹی سیون آیا اس کو بسیقلی انہوں نے ایکس فورٹی فائیو کو انہوں نے ایکس فورٹی سیون پیکسس کا نام دے دیا اور نہیں سوری ایکس فورٹی سیون جو تھا وہ نورٹھ رپ گرمن نے بنایا تھا اور وہ نیول جیوز کے لیے یوز ہو رہا ہے پھر ایکس فورٹی ایٹ آ گیا ایکس فورٹی ایٹ جا یہ بسیقلی سیویلین پلینز کے لیے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیون فور سیون آ گیا اس کے بعد ایئر باس کا ای تری ایٹی آ گیا اب یہ بہت زیادہ جہاز پسنجر اٹھا سکتے ہیں لیکن اتنے زیادہ بھی نہیں تو اس کے لیے پھر انہوں نے بی فٹی ٹو جیسا ڈیزائن چوز کیا کہ وہ اس میں بلینڈڈ ونگ باڈی ہوتا ہے یعنی کہ ونگ ہی ہوتا ہے قسم کا اور اس کے اندر کپیسٹی زیادہ ہوتی ہے دیفینیٹلی اس کے اندر آپ کو اتنی زیادہ ونڈو سیٹس تو نہیں ملیں گی لیکن پھر بھی یہ جہاز کی کپیسٹی زیادہ ہوتی ہے زیادہ پسنجر لے کے جا سکتا ہے اس کے بعد ایکس فورٹی نائن یہ ہیلیکاپٹر ہے یہ اس کی آپ ٹیل پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ویکٹر تھرسٹ ڈکٹڈ پروپیلر ہے یہ اس کا ایک ٹیسٹ بیٹ تھا جو دوہزار ساتھ میں جنیشترس آرمی کے لیے انہوں نے یہ جہاز ٹیسٹ کیا تھا پھر ایکس ففٹی آ گیا یہ اس میں کنارڈز کے اوپر انہوں نے کچھ سٹیڈی کرنی تھی تو اس کو انہوں نے بنایا ایکس ففٹی ڈریکن فلائز کا نام تھا بوئنگ نے بنایا اور اس کے اوپر انہوں نے کنارڈز پہ سٹیڈی کرنی تھی پھر ایکس ففٹی بنایا وہی ہائپر سونک ویپنز کے لیے اس کو ٹیسٹ کیا گیا ایکس ففٹی ٹو کو کوئی ایکس ففٹی ٹو کے نام سے کوئی جہاز نہیں ہے اس کے بعد ایک ایک ایکس ففٹی ٹری آیا اس میں انہوں نے کیا چیز چیک کرنی تھی انہوں نے ونگز کی نا ایک خاص فلیکسبل ونگز انہوں نے ایک یوز کیا تھا ایکس ففٹی فور جو تھا جو انہوں نے بنایا وہ لو نوائز ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ تھا سپر سونک ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو سپر سونک جہاز ہوتے ہیں وہ مطلب اگر اوپر سے گزریں لیکن انہوں نے لو نوائز اس کے اندر اس کی نوائز کم کرنے کی کوشش کی تھی اور بسیکلی یہ بھی سیویلین پروجیکٹ ہی سمجھا جاتا ہے یہ کوئی ملیٹری پروجیکٹ لیکن دیفینیلی ملیٹری یوز وہ نکال ہی لیتے ہیں لیکن یہ بھی ملیٹری اور سیویلین دونوں کے لئے تھا اس کے بعد پھر انہوں نے ایک نکالا ایکس ففٹی فائی اس میں کمپوزٹ میٹیریلز نکالے انہوں نے کارگو جہاز جو ہے وہ ویسی کافی ہیوی ہوتا ہے تو اس کا اپنا ویٹ کم کرنے کے لئے انہوں نے کمپوزٹ میٹیریلز کچھ نہیں بنائے ان کو ٹیسٹ کرنا تھا تو وہ ایکس ففٹی فائی میں انہوں نے ٹیسٹ کیا پھر ایکس ففٹی سکس آیا یہ بھی ایک یو اے وی ہے ریکانیسنس ہے یہ ہائی الٹیچوڈ کا یو اے وی ہے ہائی الٹیچوڈ لانگ انڈیورنس پاکستان جو پروجیکٹ ازم بنا رہا ہے وہ ہے میڈیم الٹیچوڈ میل اس کو کہتے ہیں م اے الی میڈیم الٹیچوڈ لانگ انڈیورنس یہ جو ہے یہ ہائی ایلٹیچوڈ اور لانگ انڈیورنس ہے اس کے بعد ایکس وفٹی سیون آیا یہ انہوں نے بیٹریز کے اوپر ایک جہاز بنایا تھا بیٹریز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک جہاز بنایا کہ بیٹریز کے اوپر یہ کس طرح سے کام کرے گا اس کے بعد ایکس وفٹی نائن آیا یہ سپر سونک ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ ہے اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ناسا بھی اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے تو اور اس کا سویلین یوز بھی ہو سکتا ہے اس کا ملیٹری یوز تو دیفنیٹلی ہے اس کے بعد ایکس سکسٹی ایک ایکس پلین ہے یہ ائر لانچ راکٹ فور ہائپرسونک فلائٹ ریسرچ ہے یہ وہی ہائپرسونک ویپنز کے اوپر انہوں نے اس کی سٹیڈی کے لیے ایک ایکس سکسٹی بنایا اس کے بعد ایک ایکس سکسٹی ون گرملن ائر لانچ ائر ریکاوریبل ریکونسنس یو اے وی انہوں نے بنایا اب یہ کیا ہے ائر لانچ ائر ریکاوریبل ریکونسنس یو اے وی ہے یعنی کہ یہ سی بان تھرٹی سے لانچ ہوگا اس کے پیشے یہ کوئی نہیں ہوں گے یعنی کہ کسی رنوے سے نہیں اڑے گا سی بان تھرٹی اس کو اوپر لے جائے گا ہسپان سے نیچے گرہ دے گا اپنا کام کرے گا ادھر سے ہی یہ ریفیول ہوگا اور پھر ریکاور بھی یہ سی بان تھرٹی اس کو خودی کر لے گا اور واپس لے گا پھر اس سے جو بھی ریکونسنس کروانی ہے یا کوئی اگر کوئی اس طرح کے کام کروانے تو ہو کریں اب یہ ویڈیو تھوڑی سی بیس منٹ کی ہوگی یہ لمبی ہوگی ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس میں بیرا بیسیکلی مقصد یہی تھا کہ آپ کو ایکسپلینز کے بارے میں بتانا تو دوستو پلیز پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں